میرے آمال کا بدل تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو سفر حرمین کے وقت ایک شخص کے ساتھ پیش آیا حضرت سیدنا سفیان فوری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں نے دوران تواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاق سیاہ افلاق صل اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے تو اس نے میرا نام دریاف کیا پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے چلا سفر کے دوران والد بزرگار شدید بیمار ہو گئے ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے علاج معالجہ کیا مگر قضائے الہی سے میرے والد کا انتقال ہو گیا یقایت ایک آفت یہی بڑی تھی کہ سفر کے دوران والد کا انتقال ہو گیا ایک اور مزید آفت یہ ہوئی کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا آنکھیں ترچی ہو گئی اور پیٹ پھول گیا یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے مرہوم کے چہرے پر چادر اڑا دی اور اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آگھیرا میں نے خواب میں انتہائی ساپ ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معتر معتر بزرگ کی زیارت کی ایسا صاحبِ حسن و جمال میری آنکھ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی وہ میرے والدِ مرہوم کے قریب تشریف لے آئے چادر ہٹائی اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا دیکھتے ہی دیکھتے مرہوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والدِ مرہوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے فرمایا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں صاحبِ قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کسرس سے درودِ پاک بھیجتے تھے جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی اور بے شک جو مجھ پر کسرس سے درودِ پاک پڑتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں وہ کہتے پھر میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ حقیقتاً بھی میرے والد صاحب کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور پیٹ بھی اپنی حصلی حالت پر آ چکا ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین درودِ پاک زندگی میں کام آنے والا وظیفہ بھی ہے مرتے وقت بھی انشاءاللہ درودِ پاک کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور بندہ مصیبت میں گریفتار ہو پریشانی میں گریفتار ہو درودِ پاک پڑھنے والا ہو تو اس کی کس پیارے انداز میں مدد کی جاتی ہے جب ہی تو ذوقِ نات میں مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم لِللہ اب ہماری فریاد کو پہنچئے بے حد ہے حال ابتر تم پر سلام ہر دم اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آئیے نیت کیجئے کہ کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں گے علماء فرماتے ہیں جو روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لے وہ کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں امیرِ اہلِ سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا توفہ عطا فرمایا ہے اور اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے کیا آج آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیا جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ زوجل کم از کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درودِ پاک پڑھیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یوں تو ہر دن کسی نہ کسی واقعے کی ہر مہینہ کسی نہ کسی یادگار کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بالخصوص جب ماہِ رمضان کے بعد یہ دن آتے ہیں کہ جب حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ پلے ذر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلالو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی یہ مبارک ایام جب آتے ہیں جہاں میں جب یہ موسم آتا ہے اور حجاج کے کافلے کشان کشان سوے حرمین طیبین روانہ ہوتے ہیں تو آشکان رسول کے دل مچھل جایا کرتے ہیں آج کے اجتماع میں کچھ مکہ پاک کی یاد مناتے ہیں کچھ تذکرہ مدینہ کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں مزید ان مبارک شہروں کا عشق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آج کے بیان میں انشاءاللہ یہ سنیں گے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگانے دین کس طرح سفر ہج پر جایا کرتے ہیں ان کا کیا انداز ہوا کرتا کچھ فضائل مکہ بھی سنیں گے اور کچھ پیارے پیارے مدینہ کی باتیں بھی سنیں گے بزرگانے دین اس سفر کو کس طرح کیا کرتے ہیں عاشقانے رسول کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ عشق بھرا سفر ہے تو کسی عاشق کے ساتھ کیا جائے کسی نیک ہستی کے ساتھ کیا جائے تاکہ اس کی سفر کے ساتھ کی برکتیں مجھے بھی مل جائیں اور یہ طریقہ نیا نہیں محبوب رب غنی آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح ہدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم بھیجا کہ کفار سے مذاکرات کریں کیونکہ ان لوگوں نے یہ تیع کیا تھا کہ اس سال شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحبہ اکرام ورحم رضوان کو مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہیں بتایا گیا کہ جو ہمارا تیع شدہ اصول ہے جو ہم نے تیع کیا ہے آپ اس سال حج نہیں کر سکتے کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے کہا کہ چونکہ آپ یہاں تک آئی گئے ہیں اس لئے چاہیں تو تواف کر لیں اب مکہ پاک میں پہنچ چکے ہیں طویل سفر کر کر آئے ہیں مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا عشق رسول دیکھئے سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ عزو و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی و سلم کے بغیر ان کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی و سلم کے بغیر تواف کیا جائے کہتے ہیں میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ تعالی و سلم تواف نہ کر لیں مکہ پاک میں موجود ہیں مگر میرے نبی علیہ سلام پہلے تواف کریں پھر میں تواف کروں گا بہرحال اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا عاشقان رسول جب اس سفر پر جاتے تو انداز ہی نرالہ ہوتا راکب دوش مصطفی سید الاسخی برادر شہید کربلا جگر گوشہ فاطمہ دل بند مرتضی حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک وجل سے کس طرح ملاقات کروں گا افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں گیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی نے بیس بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل سفر کیا مکہ پاک مدینہ منورہ سے بیس بار پیدل چل کر پھر مقام ابراہیم پر واجب تواف ادا کی اور پھر اپنا رخصار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں کتار روتے رہے اے سفر مدینہ پر جانے والے خوش نصیب اے حج کی تیاریاں کرنے والوں اے وہ لوگوں جو سفر حرمین جاتے رہتے ہیں دیکھو دیکھو آلِ رسول ہیں سی امام ہیں پیارے آقا علی السلام کے مبارک نواسے ہیں مگر آجزی کیا ہے رکت کیا ہے انداز کیا ہے مقام ابراہیم پر رخصار رکھ مناجات کس طرح کر رہے ہیں اے میرے رب قدیر تیرا یہ حکیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرا بار بار دھوراتے رہے اور روتے رہے اے میرے پیارے اور مہتر مسلمی بھائیوں یاد رکھئے یہ سفر واقعی نصیب والوں کو ملتا ہے مگر جب یہ سفر مل جائے تو عشق والوں سے عاشقان رسول سے کچھ سیکھ کر جائیے گا اللہ والوں کی صحبت میں یہ سفر سوتا رہے کہ میں اس دربار میں آنے کے قابل نہ تھا مجھ گناہگار کو بھولا لیا گیا بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مکہ مکرمہ کی جب بات کرتے ہیں اس کے فضائل پر جب نظر جاتی ہے تو سر عدب سے جھک جاتا ہے اور جب بات مدینہ کی ہوتی ہے تو عاشق کا دل مچھل جاتا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کس پیارے انداز میں دونوں مبارک شہروں کی طرف تذکرہ کرتے ہیں وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گمبت وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گمبت وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ آئیے اللہ تبارک و تعالی کے مبارک شہر مکہ مکرمہ کے کچھ فضائل سنتے ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مکہ مکرمہ نہایت بابرکت اور صاحب عظمت شہر ہے ہر مسلمان اس کی حاضری کی تمنا اور حسنت رکھتا ہے اگر ثواب کی نیت ہو تو یقیناً دیدار مکہ مکرمہ کی عارض بھی عبادت ہے مکہ پاک دیدار کی عارض بھی عبادت ہے مکہ مکرمہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حبید میں کئی مقامات پر تذکرہ مکہ مکرمہ ہے چنانچہ پارہ اول سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چھبیس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَوْهِمُ رَبِّ جُعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ترجمہ ایک انزل ایمان اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب عزوجل میرے اس شہر کو امان والا کر دے ایک اور جگہ سورہ بلد کی پہلی آیت میں لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد ترجمہ ایک انزل ایمان مجھے اس شہر کی قسم یعنی مکہ اے مکرمہ کی سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مکہ اے مکرمہ کے بہت سے نام کتابوں میں آئے ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں الْبَلَد الْبَلَدُ الْأَمِين الْبَلَدَة الْقَرِيَة الْقَادِسِيَّ الْبَيْتُ الْعَتِيك اے مرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے کتنا پیار مکہ مکرمہ میرے آقا کو کس قدر پسند ہے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ وسلم کو دیکھا آپ مقام حض ورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے اللہ عزو عدل کی قسم مکہ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مکہ پاک کی طرف توجہ فرماتے ہوئے اللہ عزو عدل کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے خدا عزو عدل کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا شاعر بخاری مفتی شریف الاخ حمجدی علی رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت نزہ تلکاری میں لکھتے ہیں یہ ارشاد حجرت کے وقت کا ہے میرے آقا بھی مدینہ منورہ پہنچے نہ تھے اس وقت تک میرے آقا نے مدینہ منورہ میں قدم رنجا نہ فرمایا تھا تو یوں اس وقت تک مکہ مکرمہ پوری سرزمین پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل تھا مگر جب میرے آقا علیہ سرزم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ شرف مدینہ منورہ کو حاصل ہو گیا کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینہ میں ہے بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اب یہ بحث کرنا مفصر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان مرات المناجی میں لکھتے ہیں جمہور علماء یعنی اکثر علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ شہر مدینہ منورہ سے افضل اور میرے آقا علیہ سلام کو زیادہ پیارہ ہے ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق کے ہاں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے اور اس حدیث کے مطالق فرماتے کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے پھر پیارے آقا علیہ سلام کو بعد مدینہ منورہ زیادہ پیارہ ہو گیا فتوہ یہی ہے کہ مکہ معزمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے مگر اس شاق کی نگاہ میں مدینہ منورہ افضل ہے کیونکہ وہ محبوب کی آخری آرام گاہ ہے آلہ حضرت اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کعبہ دلن ہے تربت اطھر نہیں دلن کعبہ دلن ہے تربت اطھر نہیں دلن وہ رش کے آف تاب وہ غیرت کمر کی ہے دونوں نئی بنیلی انیلی سجیلی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے اور ایک اور جگہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں تیبانہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد تیبانہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد رکھتا چلا جاتا ہے شوق زیارت مکہ اور حرمین تیبین کعبہ مشرفہ کے دیدار کو دل مچلنے لگ جاتا ہے اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو اس شہر کو اسی دن مانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس شہر پاک کا حرم ہونا صرف اسلام ہی بھی نہیں بلکہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے ہر دین میں ہر مذہب میں یہ جگہ محترم تھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مکہ پاک کا مقام یہ ہے میرے آقا علی صلی اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں لا یدخل الدجال مکہ ولل مدینہ فرمایا مکہ اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکیں گے ایک اور جگہ میرے آقا علی صلی اللہ وآل فرماتے ہیں اے وہ اسے دور ہو جاتی ہے چھاؤں تو ہر جگہ کی تھنڈی ہے دھوپ بھی دل کشا ہے مکہ کی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے وہ مبارک شہر یہ ہے وہ مبارک جگہ کہ جہاں پر سبر کیا جائے تکلیف بھی برداشت کی جائے اول تو وہ تکلیف ہی رضی اللہ نے فرمایا جو شخص ایک دن مکہ میں بیمار ہو جائے تو اللہ عزو جل اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ سات سال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اس کو ڈبل ثواب دیا مکہ پاک ہو یا مدینہ منورہ کہ جہاں کی زندگی بھی اچھی جہاں کی آزمائش پر سبر کیا جائے تو بھی جناب عجر و ثواب ہی برکتیں ہی برکتیں اور اگر کسی کو وہاں موت آ جائے کسی کا دم وہی ٹوٹ جائے سنیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرہ کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی کہ مکہ یا مدینہ میں موت آ گئی تو اللہ تعالی اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا کوئی حساب نہ ہوگا ایک دوسری روایت میں بُعِسَ مِنَ یعنی وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان مبارک شہروں کی زیارت اتا فرمائے ان مبارک مقامات کا سفر نصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے کچھ مکہ پاک کی مزید خصوصیات سنتے ہیں آج جو میں بیان جو مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے شیخ طریقت امیر سنت نے مکہ پاک کی انیس خصوصیات لکھی ہیں سنتے جائیے اور جھونتے جائیے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے گویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ججائے ولادت ہے جو برت پلیس ہے وہ شہر مکہ ہے پیارے آقا علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز مکہ پاک سے فرمایا یہیں کعبہ مشرفہ ہے اسی کا تواف کیا جاتا ہے اور ساری دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے مکہ پاک یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف ہی رخ کیا جاتا ہے مسجد الحرام شریف یہیں پر ہے جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے آب زمزم کا خوان حجر اسوت مکام ابراہیم اور صفہ مروہ یہیں ہے میکات کے باہر سے آنے والے احرام کے بغیر مکہ پاک میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اس کی کس قدر بڑی اہمیت ہے دنیا بر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لئے یہی حاضر ہوتے ہیں جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے مامون ابن پانے والا ہوگا دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر سبر کر لے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے سنو سنو مکہ پاک میں غار حرا بھی ہے جہاں ہمارے آقا علی سلام پر پہلی وہی نازل ہوئی یہاں پر ہر موسم کے پھل ملتے ہیں میراج نبی اور چاند کو دو ٹکڑے ہونے کے موجزات بھی اسی شہر میں ظاہر ہوئے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہی واقع ہے ہمارے پیارے آقا علی سلام نے اپنی حیات ظاہری کی 53 years میرے آقا علی سلام نے دنیا کو 63 سال شرف عطا فرمایا گویا قبول کیا 63 سال ظاہری حیات طیبہ ہے ان 63 سالوں میں 53 سال میرے آقا علی سلام نے مکہ پاک میں گزارے ہیں یہ گلیاں یہ فضائیں یہ درو دیوار یہ پہا یہ سب نبی پاک علی سلام کی کبھی بچپن کی کبھی جوانی کی کبھی ان ایام کی میرے پیارے اسلامی بھائیو یادے ہیں جو مکہ پاک کی فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو پہلے ہوئیں یا آج برکتیں موجود ہیں مگر مکہ مکرمہ میں ایک ایسا تاریخی واقعہ ہونے والا ہے ایک ایسی ہسٹوریکل میرے پیارے اسلامی بھائیو بات ہونے والی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا جس کی منتظر ہے اور یہ کیا ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ کا ظہور بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا اللہ تعالی ہمیں مکہ مکرمہ سے سچا پیار عطا فرمائے ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے ہمیں بھی تواف کی سعادت حاصل کرنا نصیب فرمائے میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر انشاءاللہ میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا پھر اگرد کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ تواف ایک ایسی عبادت دنیا بھر میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں آپ درود پڑ سکتے ہیں آپ مسجد میں جا سکتے ہیں مگر تواف ایک ایسی عبادت ہے جو فقط مکہ پاک میں کعبہ مشرفہ کے سامنے ہی ادا ہو سکتی ہے اللہ اللہ اور کعبہ خان آئے کعبہ کرنے والے کس قدر برکتے لوٹتے ہیں ارے ان کا تو تواف کرنے نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ ازو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے ساٹھ تواف کرنے والوں کے لئے چالیس نماز پڑھنے والوں کے لئے اور بیس رحمتیں کعبے پر نظر کرنے والوں کے لئے نازل فرماتا ہے جس کعبے کو دیکھنے کی اتنی برکت ہے اب ہی غور کریں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہم مکہ پاک کی شان بیان کر رہے ہیں ہم اس مقدس شہر کی باب کر رہے ہیں تو کئیوں کے چہروں پر مسکراہت آگئی ہیں کئیوں کے دل مچل رہے ہیں کئی اپنے ان یادوں میں کھو گئے ہیں جو ایک بار سفر کر کے آئے ہیں اور کئی دل ہی دل میں یہ تمنائیں کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں بھی وہ کعبہ دکھا دے جس کو تصویروں میں دیکھا ہے جس کو مولا فقط تصویروں میں چھوما ہے ان جاگتی آنکھوں سے ہمیں بھی وہ منظر دکھا دے ذرا سوچیں جس مکہ پاک کے تذکرے میں اتنا لطف ہے اس مکہ پاک میں جب پہنچ کر کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو کیا بات ہوگی ہے اے کاش ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے مقدر میں آئیں اور پھر ہم بھی کعبہ مشرفہ پر پہلی نگا جب پڑے تو خوب روئیں اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اپنے رب سے التجائیں کریں مغفرت کی خیرات طلب کریں وہ مقام ملتظم ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ مستجاب جہاں ستر ہزار فرشتے دعاؤں کی آمین کے لئے موجود رہتے ہیں اے مولا ہمیں اس مبارک مقام پر جا کر تیرے دربار میں دعائیں مانگنا نصیب فرما وہ صفا کی پہاڑی وہ مروہ کی پہاڑی وہ بی بی حاجرہ کے دوڑنے کی یاد اے کاش ہمیں بھی وہ سائی کی سہادت مل جائے حج کے دنوں میں اپنے رب کی رضا کے لئے ایک لباس پہنے لبائک اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فقط اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے مختلف بولیوں والے مختلف ملکوں والے مختلف وطنوں سے آئے ہوئے ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں مقصد ایک ہوتا ہے کہ رب کو رازی کرنا ہے اے کاش ان لاکھ حاجیوں کے دوران ہمیں بھی منہ میں کوئی ایسا مقام مل جائے ہم بھی ان کے درمیان پہنچ جائیں وہ عرفات کا دن جس دن حاجیوں سے مغفرت کا وعدہ ہے جس دن وعدہ ہے کہ حاجی گناہ سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے ہمارے بھی بڑے گناہ ہیں ہماری بھی بڑی خطائیں ہیں اے کاش ہمیں بھی عرفات کا وہ دن نصیب ہو جائے کہ ہم بھی نوز الحجہ کے دن یوم عرف میدان عرف میں حاضر ہو کر احرام پہنے اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے شرماتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے حضور دعاؤں میں شامل ہو جائیں میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں غریب ہوں میں کیسے مکہ پہنچوں گا میں غریب ہوں میں کیسے حج پر جاؤں گا میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ جس پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ جس پر میرے پیارے اسلامی بھائیو رحمت برساتا ہے اپنے گھر کا مہمان بنا لیتا ہے گھر 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 الٹجا کر کے تو دیکھئے دل سے پکار کر تو نظر آتے ہیں ہاں ہاں وہ بھی آقا کے مدینے پہنچ جاتے ہیں یہ بات ان مقدس شہروں کے بارے میں بلکل صحیح سمجھ آتی ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے مکہ کی بات ہوئی ہے کعبہ مشرفہ کا تذکرہ ہوا ہے فضائل کعبہ سنے ہیں فضائل مکہ سنے ہیں دل مچھل اٹھا ہے کہ ہمیں کب وہ دن نصیب ہوگا جب ہم بھی احرام پہنیں گے ہم بھی لبائک اللہم لبائک صدائیں بلند کریں گے ہم بھی مکہ پاک کی طرف جا کر جیت بنان کر لیں گے کہ ہم مکہ میں حدود حرم میں داخل ہو گئے ہیں ہاں مکہ پاک میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے وہاں ایک درود پڑھیں گے ایک لاکھ درود کا ثواب ملے گا وہاں نوافل پڑھیں گے ایک لاکھ گنا ثواب ملے گا اے رب کریب اس اجتماع میں اتنے آشکال رسول موجود ہیں نہ جانے مدری چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیا شریک ہوں گے اے اللہ ان سب کی آمین کے صدقے ہم سب کو بھی مکہ پاک کی حاضری عطا فرما ہمیں بھی احرام دینا نصیب فرما ہمیں بھی لبیق کی صدائیں بھرن کرنا نصیب فرما ہمیں بھی منا کی بہار دکھا دے ہمیں بھی عرفات کا دن دکھا دے ہمیں بھی مزدرفہ کی مبارک رات نصیب کر دے مولا یہاں تو تبرکن آب زمزم پیتے ہیں ہمیں مکہ پاک میں جا کر کعبہ مشرفہ کو دیکھتے ہوئے جی بھر کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے آؤ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب کچھ عاشقوں کی بستی کچھ عاشقوں کا ممبا کچھ ایسی بستی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہو جائے جاتا ہے حسن نزا خان صاحب لکھتے ہے نا حسن حچ کر لیا کعبے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے خدا کی قسم دنیا میں کوئی اور شہر ہو تو بتا دی دی ے جس کی یاد میں دنیا کی ہزار زبانوں میں کسیدے لکھے گئے ہو جس کو دیکھ لے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہو ارے عاشق مدیدہ منورہ جانے کو کیوں نہ تڑپے وہ کیوں نہ اس شہر میں جانے کو مچھ لے مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شما مدینے میں میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ہم کیا تڑپتے ہیں وہاں تو حاضری کے لیے فرشتے منتظر ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے ذرا سوچئے یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پاؤں رختے میں علماء اکرام ہمارے اسلاف وہ جھجگا کرتے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آتا ہے کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا ہیں مگر مدینہ منورہ جاتے مدینہ منورہ میں رہتے تو ننگے پہر رہا کرتے کہ جس جگہ میرے آقا نے قدم رکھے ہیں یہ وہی گلیاں ہیں اوپر میں چپل پہن کر کیسے چلوں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو مدینہ منورہ جانے کو ہم کیوں نہ مچھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گویا ہمیں پکار پکار کر بلا رہی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اور جگہ میرے آقا علیہ سلام فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی اور جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھا یا جائے گا مدینہ جائیں تو شفاہت کا وعدہ مدینہ میں مر جائیں تو شفاہت کا وعدہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو مدینہ میں مرے کیونکہ میں اس کی شفاہت کروں گا اے تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سنیے سنیے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں سرکار دو عالم کا ارشاد خوش گوار ہے فرماتے ہیں مدینہ میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے شہر دیکھے ہوں گے بڑے بڑے دنیا بر کے جناب جو بڑے بڑے پیلس رکھنے والے بڑے کرروفر والے لوگ ہیں وہ اپنے گارڈ اپنے ہارسین اپنے خادم دروازوں پر کھڑے رکھتے ہیں ارے میرے میرے میتھے مدینے کی شان تو دیکھو کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس میں تعون اور دجال داخل نہ ہوگا اسی طرح میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں مسلم شریف کی حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ راوی ہیں میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے ذرا سنیئے جب موسم کا پہلا پھل آتا جب کوئی پہلا پھل آتا تو صحابہ اکرام کیا کرتے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے میرے آقا علی السلام اس پھل کو لیتے اور اس طرح دعا کرتے الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے اور ہمارے سا اور مد یہ دونوں پیمانوں کے نام ہیں اس میں برکت کر یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں اسی کی مثل جس کی دعا مکہ کے لیے انہوں نے کی اور اتنی ہی اور یعنی مدینے کی برکت مکہ سے دگنی ہوں میرے پیار اسلامی بھائیوں یہ میرے آقا دعا فرماتے اور پھر وہ پھل نبی پاک مدینہ منورہ کے کسی بچے کو عطا فرما دیا کرتے تو مدینے میں برکت کی دعائیں مدینے میں خیر کی دعائیں یہ نبی پاک علی السلام فرما کرتے اور پیار اسلامی بھائیوں مدینہ منورہ جائیں اور اگر کوئی شختی ہو کوئی تکلیف ہو دیکھو سبر کا دامن نہ چھوڑنا اچھی نیتیں تو ہم ابھی سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس مال و اسباب نہیں بظاہر تو کوئی اسباب نظر نہیں آرہے کہ ہم بھی حج پر جائیں ہم بھی مدینے جائیں لیکن ہمیں اللہ کی رحمت نبی پاک کی شفقت پر بڑی حرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باکرینہ ہے میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر سبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا یہ مدینے کی تکلیف پر جو سبر کریں گے پیارے آقا علیہ سرات و سلام انہیں شفاعت کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسمائے گرامی یعنی مبارک نام اتنی قصرت کو پہنچے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں بعض علماء نے مدینہ منورہ کے سو نام تحریر فرمائے ہیں مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت و حجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں کسیدے لکھے گئے لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ نے اس کی طرف حجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے اللہ عزوجل نے اس کا نام تابہ رکھا سرکار عالی و صلی اللہ علی سواری کو تیز فرما دیتے تھے مدینہ جیسے جیسے قریب آتا نبی پاک صلی اللہ علی کو تیز کر دیتے مدینہ منور صلی اللہ علی میں پیارے آقا علی سلام کا قلب مبارک سکون پاتا تھا خوش نصیب ہیں وہ آشک وہ آشکان رسول جب مدینے پہنچتے ہیں بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے وہ اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے مدینہ پاک میں تو آشک کو سکون مل جاتا ہے پنجابی شاعر لکھتا ہے لوکان دیا لکھ ٹھار ساڑی ٹھار مدینہ ہے ہمارا تو سکون ہمارا قرار ہی مدینہ ہے بہرحال گہرہ مبارک سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ اکرام کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے اے تیبا کی خاک سارے امراض کی دوا ہے تیبا کی خاک سارے امراض کی دوا ہے تریعا کھر مرض کا سرکار کا مدینہ حضرت سیدنہ سعید بن نبی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ غزو تبوغ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوغ میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ اکرام ملے انہوں نے گرد اڑائی ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی میرے آقا نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مدینہ کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے ہے کوئی ایسا شہر دنیا میں جس کی مٹی میں شفا ہو اور یہ برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہاں غور کرتے جائیے آج اگر دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اشاق مدینہ مدینہ کرتے ہیں یاد مدینہ میں تڑپتے ہیں یاد مدینہ میں آنسو بہاتے ہیں مدینہ سے تبرک لانے کو یا مدینہ کے تبرک کو سینے سے لگاتے ہیں تو یہ بات کوئی نہیں نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی پاک علی السلام کا طریقہ کہ میرے آقا کا قلب مبارک مدینہ منورہ میں سکون پاتا میرے آقا مدینہ میں رہنے والوں کو جناب دعاوں سے نواز تے تکلیف اور صبر کرنے والے کو دعا سے نواز تے مدینہ میں رہنے کی تلقین فرماتے مدینہ سے نہ جانے کا ارشاد فرماتے مدینہ کی خاک کو میرے آقا علی سلام شفا فرماتے تو پھر کیوں نہ آشکان رسول دنیا بھر میں رہنے والے مدینہ سے پیار کریں اور مدینہ پہ فیدہ ہو جائیں بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جب کوئی مسلمان سنو مدینہ جائیں گے نا انشاء اللہ انشاء جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں سرکار مدینہ نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور فرمایا جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے ہر نماز پر حج کا ثواب مسجد نبوی شریف میں ملتا ہے سبحان اللہ اسی طرح مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ صلی اللہ و السلام میں ایک نماز پڑھنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفی ہے جہاں صبح و شام ستر ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ و سلم کا جسم منور تشریف فرما ہے وہ ہر مقام حتی کہ کھانہ کعبہ بیت المعمور عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے مدینہ منورہ کا مبارک قبرستان جنت البقی دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے اور یہاں تقریباً دس ہزار صحبہ اکرام اور بے شمار تعبئین اکرام اور اولیاء ازام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اسی قبرستان میں جگہ عطا فرمائے اے کاش رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ بقی پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ تو کچھ فضائل مدینہ ہوئے اب وہ مسجد نبوی شریف جس کو ہم چوما کرتے ہیں جہاں ارازی یعنی زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی یہاں مشرقین کی قبریں تھی اور زمین ناہموار تھی دونوں بچے حضرت سیدنا اسعد بن ذرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے اس زمین پر خجور خشک کی جاتی تھی سید عالم نے بچوں سے جا سکے بچوں نے بڑے عدب کے ساتھ عرض کی آقا یہ جگہ ہے ہماری طرف سے بطور نظرانہ قبول کر لی دی سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نہ نواز اور بلاخر قیمت ادا کر کے یہ جگہ خرید لی اور عاشق سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ نے دس ہزار دینار ادا کی ہے یوں یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ایک اور روایت یوں بلتی ہے کہ یہ بنو نجار کے قبیلے یہ جگہ ان لوگوں کی تھی اور سرکار علیہ السلام نے ان سے یہ جگہ قیمتا فرمائی کہ مجھے رقم لے لو اور دے دو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا عجر اس کی قیمت اللہ تعالی سے لیں گے اور اس طرح یہ رقبہ جو تھا سو مربع گز تھا یعنی ہنڈر سکوئر یارڈ پر مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر ہوئی رب کریم ہمیں مسجد نبوی شریف کی زیارت اطاف فرمائے جب مدینہ جائیں گے نا انشاءاللہ جو پرانا حرم ہے جو روزہ رسول کے قریب قریب کی جگہ ہے اتنی باتیں ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں بتانے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے روزے اور میرے نمبر کے دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں دل چھوٹا نہ کیجئے تڑپ کو بڑھنے دیجئے آنسوں کو بہنے دیجئے التجاؤں میں مزید حدت لائیے انشاءاللہ جس پر کرم ہوگا اس کے انتظام خودی ہو جاتے ہیں حضرت علامہ عبدالرحمن بن علی ابن جوزی رحمت اللہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں ایک پریزگار شخص کا بیان ہے میں مسلسل تین سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی الحمدللہ میں نے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پیرے آقا علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج پر چلے آنا کہتے میری آنکھ کھلی تو خوشی سے جھوم رہا تھا کہ میری آقا نے فرمایا اس سال حج پر چلے آنا اب بارگاہ نبوت سے تو اجازت مل گئی یہ بڑی خوشی کہتے لیکن میرے پاس تو خرش بھی نہیں تھا کوئی مال و اسباب نہیں میں کیسے جاؤں گا یہ سوچتے سوچتے غمگین ہو گیا دوسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میرے آقا نے پھر فرمایا کہ تم اس سال حج کو چلے آنا میں شرم کے مارے غربت کی بات نہ کر سکا صبح ہوئی پھر بڑا خوش مگر پھر دل پر یہ غم تاری کہ میرے پاس تو اسباب نہیں میں کیسے جاؤں گا تیسری رات ہوئی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی ارشاد فرمایا اس سال حج پر چلے آنا شرم کے مارے پھر کچھ نہ کہہ سکا اب کہا کہ چوتھی رات اگر زیارت ہوئی تو آقا سے عرص کر دوں گا چوتھی رات میرے آقا علیہ صلی اللہ کی پھر دادا کی ذرہ موجود ہے دادا کا ایک جنگی لباس موجود ہے اتنا فرما کر میرے آقا تشریف لے گئے صبح ہوئی میں نے اس جگہ کو خودہ اور ایک قیمتی ذرہ موجود تھی بلکل ساب ستری تھی گویا اسے کسی نے لگتا ہے استعمالی نہیں کیا چار ہزار دینار کی میں نے وہ زناب ذرہ بیچی اور کشاں کشاں مدینہ روانہ ہو گیا جب بلائی آقا نے خود ہی انتظام ہو سنو سنو ایک واقعہ ہمارے وطن پاکستان میں بھی پیش آیا امیر سنت نے یہ واقعہ کس طرح لکھا سنیے اور جھومیے یہ حکایت امیر سنت کہتے ہیں مجھے بہت مدینہ منورہ چلا اس میں ایک مدینہ کا دیوانہ بھی شامل تھا حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ کی حاضری سے فارغ ہوئے سب واپس ملتان آگئے ایک حاجی نے اس دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند ملی کے نہیں کوئی سیٹیفکیٹ ملا اس نے کہا نہیں اس حاجی نے جو مزا کر رہا تھا اپنے ہاتھ سے چھتھی لکھی اور کہا دیکھو مجھے روزہ انور سے یہ چھتھی ملی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ تیری مغفرت کر دی گئی اب یہ دیوانہ عاشق رسول یہ تو تڑپ گیا اور مدینہ والے آقا سے مغفرت کی سند لے کر پلٹوں گا اب نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ ٹکٹ یقینا حج کر کر آنے کے بعد دوبارہ جانا بھی آسان نہیں اب وہ دیوانہ چکے عشق مضبوط تھا تڑپ سچی تھی یاد رسول میں گم تھا روڈ پر گیا تو وہاں سے ایک بس آئی اور کنڈیکٹر آواز لگانے لگا تین روپے مدینہ تین روپے مدینہ وہ عشق رسول بغیر سوچے سمجھے اس بس میں چڑ گیا دھن ایک ہی تھی کہ مدینہ جانا ہے آقا سے مغفرت کی سند لے کر آنا ہے اب جناب پھوڑی دیر بعد کنڈیکٹر نے آواز لگائی دیکھو مدینہ آگیا یہ عشق رسول نیچے اترا تو سبز گمبد اپنے جلوے لگا رہا تھا اب یہ بیتابی کے ساتھ آگے بڑھا مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا سنہری جالیوں کے روبرو کھڑا ہو کر عرص کرنے لگا سینے میں تھما ہوا طوفان عشقوں رہے ہیں تڑپ سے یہ تڑپ رہا ہے یہ عشق دربار رسالت میں موجود ہے کہ ایک پرچہ اس کے سینے پر گرا اور اس پرچے پر لکھاتا تیری مقصرت کر دی گئی ہے اب یہ دیوانہ بڑی خوشی خوشی روزہ رسول سے باہر آیا اب جب باہر آیا تو ایک اور بس آئی اور وہ آواز لگانے لگی تین روپے ملتان تین روپے ملتان وہ عاشق اس بس میں بیٹھا تھوڑی دیر بعد کنڈیکٹر کہتا ہے ملتان آ گیا یہ عاشق واپس اترا اب اس شخص کے پاس پہنچتا ہے جس نے ایک دیوانے کے ساتھ جناب مزاق کیا تھا جا کر اس کے پاس میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس نے اس دیوانے سے معافی بھی مانگی اور عظم کیا کہ جب تک سند اتانا ہوگی اب میں ہر سال حج کرنے جاؤں گا مدینہ منورہ جاؤں گا مجھے اپنے آقا سے امید ہے کہ مجھے مجھ کرنے جاتا ہے کہ مجھے بھی میرے آقا سند اتا فرما دیں مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصید کی بات ہے اس دربار میں لفاظی نہیں چلتی اس دربار میں کر رو فر نہیں چلتا اس دربار میں والا اگر پہلے لندن کے خواب دیکھتا ہے اگر کہیں پیرس کے لئے ترپتا ہے امریکہ جانے کے خواب دیکھنے والا ہوتا ہے مگر جب دعوت اسلامی کے مدینہ محول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں یاد مدینہ موجے مارنے لگتی ہے مکہ پاک کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں میں عشق مدینہ کی وہ شمہ روشن کی ہے کہ اب ہر آنخ مدینہ منورہ جانے کو مزید مچل گئی ہے رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو مدینہ کی محبت میں مکہ پاک کی آرزو میں زندہ رکھے رب کریم ہمیں بار بار ان مقدش شہروں کی حاضری عطا فرمائے اور ہمارا جب وقت آخر ہو مدینہ مرورہ کی تھنڈی تھنڈی ہماوں میں آقا کے قدموں میں آقا کے جنبوں میں اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ شہادت کی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں آپ مدنی کافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر کر کے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جو مدنی کافلے میں گئے وہاں جا کے دعائیں کی ان کے بہت سارے کام بن گئے تو چلو ایک کافلہ حج کے ان دنوں میں اس نیت سے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کافلے میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ دعا کروں گا یا اللہ مجھے بھی حج کی سہادت عطا فرما دے مجھے بھی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے اس تڑپ کے ساتھ نیت کریں انشاءاللہ کافلے میں ہم کوئی آ کر اس آس میں جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینہ میں سرکار بھلا دے تو بھلاوا آنے میں دیر نہیں لگ نہیں تو آپ کافلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ سلو علی حبیب میرے آمالکہ بدل تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکار کرنے کا جانے نہ دیا